بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ہے آپ کو سپائسی فورٹس کیچن ایسے میں اور آج میں اپنے کیچن میں بہت مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کچھ میٹھا بنا رہی ہوں اور یہ ہے غلاب جمن تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور بہت آسان ریسپی آپ اپنے کیچن میں لازمی ٹرائی کیجئے گا فلیم میں نے آن کر دی ہے اور ایک پین لیا ہے اس میں میں تین کپ پانی ایڈ کر دوں گی کپ آپ نے یہی میئرنگ والے یوز کرنے ہیں اور اسی کے مطابق آپ نے تمام چیزوں کی میئرمنٹ کرنے ہیں یہاں پہ ہم پہلے اس کا شگر سیرپ جو ہے یعنی کہ شیرہ وہ ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کے لئے ہمیں شگر چاہیے ٹو اینڈ ہاف کپ فلیم آپ نے لو رکھنی ہے ہائی فلیم نہیں رکھئے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تین سے چار عدد الائجی الائجی آپ نے اوپن کر کے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے شگر کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اسے اپنے ہلکی آنچ پہ پانچ سے چھ منٹ تک پکنے دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیمن جوس 1 ٹیویل سپون 4 سے 5 منٹ ہم اسے پکائیں گے تو یہ رکھوک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اسے سائیڈ پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم اکلیں گے باول اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 3 کپ پاوڈر ملک پاوڈر آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی اچھا سا برینڈ ہو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور 1 کپ ہم اس میں سوجی ایڈ کر دیں گے 3 ٹیویل سپون ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے میئرمنٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور اگر سوجی آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں صرف ملک پاوڈر کے بھی آپ کلاب جوان بنا سکتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں بنانے کے انشاءاللہ اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک ادد انڈا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیں گے گھی ایڈ کر دیں گے 3 ٹی بل سپون اچھے سے یہاں پہ ہم تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ نے ایک کپ دودھ لے لینا ہے اور وہ روم ٹمپریچر نہ زیادہ تھنڈا ہو نہ گرم ہو دودھ وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اسے گھون لیں گے اچھی سی اس کی ڈو تیار کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھا سا یہاں پہ گھون لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بالکل تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے ریسٹ دیں گے آدھے گھنٹے کیلئے تاکہ اس میں جو سوجی ہے وہ سے ہی پھول جائے اور مکس کر جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا حدد سے ہم چھوٹے چھوٹے گلاب جامن بنا لیں گے اور جتنے کے ایک عام سائز میں ہوتے ہیں جو کہ عام بیکری سے ملتے ہیں اسی سائز میں اس کی گلاب جامن کی والزم دیار کر لیں گے اور اس کا مکس کر بھی بہت زبردست ہو گیا اور ہاتھ کے ساتھ چھپک بھی نہیں رہا ہے یہ اتنے سائز میں آپ بنا لیں یہاں پہ ہم نے گلاب جامن ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے اس کے بعد ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم آئل گرم کریں گے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے کیونکہ ان کا کلر بہت جلدی چینج ہوتا ہے اور تمام گلاب جامن ہم اس میں فرائی کر لیں گے سائیڈ آپ نے چینج کرتے رہنا ہے اور تین سے چار منٹ میں ان کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا سائیڈ آپ نے لازمی چینج کرنی ہے ورنہ دوسری سائیڈ سے یہ ہے کہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائیں تو یہاں پہ ہم نے گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے شیرے میں اٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ اس کی یہ فائنل لک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی فائنل لک ہے امید ہے ریسپی میری بہت پسند آئی ہوگی تو بہت مزے کی یہ ریسپی تھی آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی